موسیقی موسیقی پڑھنے شوہر ایک گلاس میں پانی لے لے بیوی ایک گلاس میں پانی لے لے نماز ختم ہونے کے بعد ستر مرتبہ استغفراللہ ربی و عطوب علی استغفراللہ ربی و عطوب علی شوہر یہ ستر مرتبہ پڑھنے بعد اس پانی پہ دم کر کے یعنی خونک دے بیوی جو اس کے ہاتھ میں پانی ہے گلاس نماز پڑھنے پار اس پہ پڑھ کر اس پر بھوک دے شوہر اپنے پانی کو اپنی بیوی کو دے دے بیوی اپنے پانی کو شوہر کو دے دے اسی طرح صبح کے ٹائم یہ صبح کے ٹائم جو ہے اس عمل کو کیا گیا اچھا کسی وجہ سے اگر نماز نہیں پڑھ سکے کوئی اور مجبوری کی بینہ پر اگر نماز نہیں ہو سکے لیکن اس کو مت چھوڑیں اس کو کنٹی نیو چالیس دن تک جو اس کو کرنا ہے چالیس دن تک اس کو انجام دینا ہے اور کرنے کے بعد انشاءاللہ اس پانی پر دم کرنے کے بعد ایک دوسرے کو پانی دونوں ٹائم بدلتا رہے گا صبح میں بھی اور شام کو بھی اس کو پڑھنے کے بعد پانی دے دیا جائے ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ یہ یہ دریارہ رہے گا تو اسے لکھوالی جیگا معظم فرماتے ہیں کہ صبح اور شام صبح اور شام سبتر مرتبہ سبحان اللہ ستر مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ نو مرتبہ سبحان اللہ ایک مرتبہ اس کو چالیس دن تک یہ انجام دینا ہے صبح اور شام دونوں ٹائم صبح کے نماز کے بعد یہ جس ٹائم بھی آپ کو ٹائمیل صبح کے ٹائم اور شام کو اس کو پڑھنا ہے دونوں زنوں شوہر اس کو پڑھیں اور پڑھیں انشاءاللہ بہت کہہ لے بھائے یہ ان کی مشکل اور گرفتاری دور ہو جائے گی بس ایک آخری چیز میں ارز کر دوں اور بھائی مختار درس گھڑی رکھا رہے ہیں میں بھی دیکھ لوں ابھی اٹھارہ بھائی ایک چیز اور میں ارز کر دوں آخری چیز بس یہ دیکھیں آج تک ہر انسان مشکل میں گرا ہوا ہے جسے بھی دیکھو جس کو اللہ نے دیا ہے وہ بھی پریشان ہے جس کو اللہ نے نہیں دیا تو وہ بیچارہ پریشان ہے ہی ہے جس کو اللہ نے دیا وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انبیلنسز کو سبھالنا مشکل ہو گیا ہے چیکے بچانا مشکل ہو گئی ہیں جس نے نہیں دیا بچارہ بغیر کھائپ یہ ہو جاتا ہے وہ اس کی ایک الکی مشکل دیکھیں آج پر پاس موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان اکثر ہوتا ہے کہ دور والے تو دور والے اپنے والے اپنے والے اپنوں کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتے کسی طرح چیزوں کے معصوم میں ایک چیز بتائیے تیکھو اپنی حفاظت کرو آخر زمان میں جب زمانہ آئے تک اس زمانے میں یہ مشکلات کی گرفتاریاں بہت زیادہ ہوں گی کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھو بچاؤ شروع سے دوسرے دعاوں کو پڑھتے رہیں اور ایک تعویز ہے جو بارہ آپ نے ارز کیا ہے بارہ بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ایران جانے پر محفوظ ہیں وہاں سے ایک تعویز ہے اس کو آپ ضرور لے لیجیے گا تعویز ہے جو چودہ ماسون سے منصوب کی گئی ہے اور اس تعویز کے یہ ہے کہ اس کے تید یہ ہے کہ وہ ہیران کی خال پر لکھی ہوئی ہو اور ہیران کی خال پر وہ تعویز لکھی ہوگی وہ تعویز کا فائدہ محفوظ نشاء فرماتے ہیں کہ وہ تعویز جس کے پاس ہوگا پہلی چیز مرگے ناغہانی یعنی جلنا ڈوبنا ایکسیڈینٹ اور بہت سے ایسی چیزیں ہی چیزوں سے محفوظ رکھے گا دوسرا فائدہ کہ وہ تعویز اگر جس کے پاس ہے جس کے پاس ہے اگر اس کے اوپر کسی نے کوئی دعا تعویز سہر جادو تو نہ ٹوٹکا جو دنیا بر کے خرافات ہوتے ہیں اپنے ہاں اگر کسی نے کچھ کر رکھتا ہے تو اگر وہ تعویز اس کے پاس ہوگی تو اس کو ختم کر دے گی اگر وہ تعویز اس کے پاس ہے اگر کوئی کچھ کرے گا تو اس کو باطل کر دے گی یعنی سردباب ہوگی اس کیلئے اس چیز کو روح دے گی وہ تعویز وہ تعویز اگر آپ کسی خاص کام کے لیے کسی مشکل گرفتاری کے لیے کوئی خاص کام کسی کا ہے آورات کے لیے کسی چیز کے لیے ہے اگر خاص کام کے لیے اگر سوچ کر آپ اس کو لے گے تو وہ خاص کام وہ نہیں ہے کسی بھی خاص کام کو نیت کر کے اگر آپ نے خاص کام کی عدد لی گئی ہے تو وہ خاص کام وہ نہیں ہونا ہے دوسرے کوٹکچہری دنیا بھر کے جو مخدمات کیا کہا دنیا بھر کے جو چیزیں ہوتی ہیں اگر ان چیز کے لیے لیا جائے ان چیز کے لیے اگر کیا جائے تو اس میں بھی کامیابی ہوگی تیسرے اس تعویز کو اگر یہ آپ کے پانس محیل اگر موجود ہے تو تمام آفات بنایا اگر آپ ہزار کے مجمع میں ہوگے تو آپ محبوب ہوگے ہر کوئی آپ کی سنے گا ہر کوئی آپ کی بات کی توجہ دے گا اور بہت سے فائد ہے اس کو لینک بات لیکن اس کی ایک تعویز کی ایک ذکاة ہے اگر اس کو وہ ادا کیا جائے اس کی ذکاة چار رکعت نماز ہے چار رکعت نماز ہے جو دو دو رکعت کر کے پڑھنا ہے جس کی ہر رکعت نماز میں یعنی وہ تعویز لینک بات وہ شخص جس نے لیے ضروری نہیں کہ وہی پڑھے اس کی طرف سے کوئی دوسرا بھی نماز پڑھ سکتا ہے کسی سے پڑھ گا سکتا ہے لیکن اس کو پڑھا جائے ضرور پڑھا جائے چار رکعت نماز دو سلام میں مستحف نماز ہے چار رکعت ایک ساتھ نہیں ہوتی دو دو ہوتی ہیں چار رکعت نماز دو سلام میں جس کی ہر رکعت نماز میں پہلنیت کر لیں نماز میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اس تعویز کی قربطن الاللہ ہر رکعت نماز میں ایک سورہ ہے سورہ الہم کے بعد سات مرتبہ خودو اللہ سات مرتبہ سورہ واللیل سات مرتبہ سورہ والشانس سات مرتبہ آیت القرصی سات مرتبہ آئے شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ کر کے جو سورہ آل امران آیت امبر اٹھارا اس کو جو ہے یہ چاروں رکعتوں میں سیم اس کو پڑھنا ہے ایک ہی طرح جیسے پڑھیں پہلیں پڑھیں وہیسی دوسرے میں وہیسی تیسرے میں وہیسی چوتھے میں اسی طرح سے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اس تعویز کو آپ کو پہل لینا ہے جب نماز ہو جائے تعویز کو مل رکھ لیں دائنے بازوں پڑھنے لیڈیس اسے اپنی پاس کہیں بھی رکھ سکتی ہے کوئی اس میں اشتاب نہیں ہے اس کو رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ اس چیز کو انجام دے دیجئے گا چلیں چلتے ہیں مولا حسین کی طرف اور کل کا دن وہ دن ہے جو قیامت کا دن ہے جسے روزِ عربعین تہا جاتا ہے آج یہ قافلہ رما دبا ہے شام سے شام سے چل چکا ہے شام سے نکل چکا ہے ملتا ہے روایات میں کہ جس وقت کے کاروان وہاں رہاب ہوتا ہے اور رہاب ہونے کے بعد مولا امام ذرن عبدین کو بلائے جاتا ہے اور بلانے کے بعد یزید کہتا ہے کہ آپ اگر چاہیں آپ اگر جانا چاہیں پہہاں سے اپنے وطن چلے جائیں یا جہاں آپ جانا چاہیں ہم آپ کے سفر کا اتمام کریں گے مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپی اممہ سے کر لے اجازت کے ہوں کہ میری پھوپی اممہ کیا کہتی ہیں مولا تشریف لاتے کہتے ہیں اے پھوپی اممہ اے پھوپی اممہ ہم سب کو رہائی مل گئی ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں یہ میرے لان رہائی مل گئی میں چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنے بھائیہ کے فرشی ازاہ اس جگہ پر بچھاؤں اور اس کے بعد اتنا کہہ دو کہ ہمیں یہاں سے کربرا بھیج دیں ہم اپنے گھر والوں پہ دل بھر کر رو نہ سکے روایت کے ٹھک رہے ہیں کہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ جس وقت آپ کو خبر ہوئی جب آپ کو معلوم ہوا کہ رہائی مل چکی ہے جناب زینب یاد آتا ہے کہ جس وقت شام ڈھلنے لگتی تھی سکینہ سوال کرتی تھی اے خوبی اممہ اے خوبی اممہ یہ پرند کہا جا رہے ہیں تو جناب زینب فرماتی تھی اے میری لار یہ صبح کو رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں شام کو اپنے آشیہانے اپنے وطنوں کی طرف پڑھتے ہیں سکینہ تب جاتی تھی اے خوبی اممہ اے خوبی اممہ ہمیں وطن جانا کب نصیب ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا رواج میں ملتا ہے جناب زینب جیسی معلوم ہوا کہ رہائی مل گئی ہے ایک مرتبہ جناب زینب بھاگی بھاگی گئی جاتی ہے قبر سکینہ پر ارواں پہنچی تو عجب مندر دیکھا مادر سکینہ اپنے آپ کو قبر سکینہ پر گرا ہے اے میری لار سکینہ اٹھو میری بیٹی اٹھو دیکھو ہم وطن کے لیے جاتے ہیں عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ بچ چند منٹ کی زہمت ہے پرسہ دے لے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ہاں روایت کے فطر ہے روایت کے جملے ہیں کہ رہائی ہو گئی جناب زینب فرماتی ہے کہ ہمارے لوٹے ہوئے اسباب ہماری چھینی ہوئی چیزیں ہمیں واپس کیے جائیں جب ساری چیزیں آئیں بی بی زینب نے کیا دیکھا ارے انہی چیزوں میں ایک جلی ہوئی چھوٹی سی ردہ جو شاہ میں گریبا میں جلی تھی اور جھولے کے جلی ہوئی کچھ لکڑیاں جو علیہ اس در پہ جھولے کے تھی ہاں عجر اکبر تبا جب ساری چیزیں واپس میں ارے سر لانا کی دھیے جاتے تھے جس کا سر آتا تھا ارے وہ بی بی آگے بڑھتی تھی سر کو لے تھی تھی جس کا بھی سر آیا کبھی اکبر کا سر آیا کبھی آن محمد کا سر آیا ارے کبھی قاسم کا سر آیا سارے سر آ چکے سارے سر آ چکے سب کے بارے سین نے سر لے لیا شام کی عورتوں نے کیا دیکھا دو چھوٹے چھوٹے سر دو چھوٹے چھوٹے سر لکھے چہرے پہ بھاک پڑی ذلو پہ پڑے شام اتنے حسین چہرے تھے شام کی عورت کھڑے ہو کر نظارہ کر دیے کہتے اے خدایا اے خدایا کتنے حسین بچے ہیں کیا ان کی ماں پر چکے کیا ان کی ماں دنیا میں باقی نہ رہی اے شام کی عورتوں آؤ ہم انسا دن سروں کا ارے کہنا ہی تھا زینب گھبرا گئی زینب گھبرا گئی باگی باگی آئیں بچوں کے سروں کو اٹھایا اپنی آگوش پہ لیا اے شام کی عورتوں آلے ان کی ماں زندہ اے میں ان کی ماں ہوں آلے اپنے بھائیہ حسین اپنے بھائیہ حسین پہ روں یا اپنے فرزند پہ گھنیا پہ روں اپنے بھائیہ حسین پہ روں میری جنہیں رہائی میری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جنہ اٹھو ردائی ملی چلو گھر چلے سکینہ